اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس اسلام علیکم آج ہم پاورٹ سو سپیچ کا لیسن نمبر ٹو پڑھ لے جا رہے ہیں آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے ناؤن اور اس کے اقسام مکمل تفصیل کے ساتھ سو لیٹس گیٹ سٹارٹ آف دل لیسن ڈیر سٹورنٹس اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے ناؤن کے ڈیفینیشن کی طرف اور ان کے اقسام کی طرف تو آپ ایک کوئنٹ یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ نیمز کا مطلب ہے ناؤنز اور ناؤنز کا مطلب ہے نیمز اب نیم اور ناؤن میں فرق یہ ہے کہ نیم ہم عام گفتگو میں استعمال کرتے ہیں اور ناؤن گرمیٹیکل لینگویج میں ہم استعمال کرتے ہیں چونکہ گرمیٹیکل ورڈز اور عام گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ میں صرف یہی فرق ہے کہ وہ ہم عام گفتگو میں روزمرہ معمول میں استعمال کرتے ہیں اور ناؤن یا ورب یا اسی طرح کی جو الفاظ ہیں یہ ہم صرف گرمیٹیکل یوزیج میں یا جب ہم گریبر سیکھتے ہیں تو ادھر استعمال کرتے ہیں سو لیٹس ڈیفائن ناؤن فرسٹ نیمیگ ورڈز آرکار ناؤنز اور ناؤن is the name of a person, place or thing یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ think ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں emotions بھی آتے ہیں ideas بھی آتے ہیں یہ سارے چیز think words میں چھپے ہوئے ہیں clear زیادہ تر لوگ اس کی definition اس طرح کرتے ہیں کہ noun is the name of a person, place, thing or of an idea یا emotion یہاں پہ پھٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن think ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں یہ سارے آتے ہیں for example ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں I don't like this thing مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے تو چیز سے ہمارا کیا مراد ہے ایک idea مراد ہوتا ہے ایک behavior مراد ہوتا ہے تو think انگلش میں ایک ایسا لفظ ہے اس میں یہ سارے included ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں واپس noun کی طرف تو یاد رکھیں ان سارے definitions میں ہم نے یہ بیان کیا کہ noun کا کیا مطلب ہے یہ کسی چیز کا نام ہوگا کسی شخص کا نام ہوگا کسی place کا نام جگہ کا نام ہوگا کوئی idea ہوگا خیال ہوگا emotions جو جیسا کہ love ہوتا ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں for example یا کسی سے نفرت کرتے ہیں یا کسی اس طرح کی جو ہمارے emotions ہوتے ہیں یہ بھی ان کو جب ہم نام دیتے ہیں تو وہ بھی noun ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے اردگر دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں تو ان کو کوئی نہ کوئی نام دیا گیا ہے ان سارے نام کو ہم کیا کہتے ہیں noun کہتے ہیں grammar میں نام کو کیا کہتے ہیں noun کہتے ہیں تو جتنی بھی نام ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں nouns کہہ سکتے ہیں تو زیادہ تر یہ long long due definitions ہیں ان پہ نہ جائیں بس صرف اور صرف grammar میں یاد رکھیں کہ آپ کا concept clear ہو رٹا یا cramie جسے ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے grammatical terms کو یاد کرنے کے لئے آپ کا concept کا ہونا انتہائی ضرور ہے تو concept clear کیا کریں Dear students اب آگے بڑھتے ہیں kinds of noun کی طرف There are 8 kinds of noun Noun کی 8 اقسام ہیں The first one is common noun So let's discuss common noun first Common noun means it is the name given in common to every person place or thing clear یہ ایک مشترکہ نام ہوتا ہے persons کے لئے places کے لئے اور چیزوں کے لئے common کا مطلب ہے مشترکہ یہاں پر آپ نوٹ کر لیں کہ اگر میں ایک world use کروں boy تو میرے کلاس میں بہت سے بچے بیٹے ہیں جو کہ boys ہیں اگر میں یہ world use کروں کہ boys ہاتھ اٹھائیں تو سارے بچے ہاتھ اٹھائیں گے کیونکہ boy ان کے لئے ایک مشترکہ لفظ ہے لیکن اگر میں کہوں کہ موسیٰ ہاتھ اٹھاؤ clear تو ایک بچہ یا دو بچے اس کلاس میں جن کے نام موسیٰ ہے مخصوص نام ہے ان کے تو وہ ہاتھ اٹھائیں گے باقی لڑکے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ boy سب لڑکوں کے لئے مشترکہ لفظ ہے لیکن موسیٰ جو ہے یا ہمارے جتنی بھی نام ہے تو یہ مخصوص نام ہے جس کو ہم proper noun کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ clear ہو گیا کہ boy ایک مشترکہ نام ہے سب کے لئے تو boy اس کا ایک بہترین example ہے اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ گلز ہاتھ اٹھائیں تو جتنی بھی لڑکیاں کلاس میں بیٹے ہوں وہ کیا کریں گے ہاتھ اٹھائیں گے لیکن اگر میں کہوں کہ فلزہ ہاتھ اٹھاؤ تو ایک بچی ہاتھ اٹھائے گے کیونکہ یہ اس کا مخصوص نام ہے یہ common نہیں ہے place کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو definition میں ہم نے اس کو include کیا ہے اگر میں بازار کہوں تو بازار یہاں پر بھی ہے سعودی میں بھی ہے ہر جگہ پر بازار ہو سکتا ہے اور یہ لفظ میں کسی بھی بازار کے لئے استعمال کر سکتا ہوں لیکن اگر میں اس کو اس طرح کروں کہ میں درگئی بازار جا رہا ہوں تو یہاں پر یہ خاص نام ہوا یہ مشترکہ نہیں ہوا common نہیں ہوا یہ proper ہوا اسی طرح اگر میں کہوں کہ میں پشاور بازار جا رہا ہوں میں اتوار بازار جا رہا ہوں میں جمعہ بازار جا رہا ہوں تو یہ سارے words جو یہاں پر میں نے use کی یہ proper ہوں گے لیکن common صرف اور صرف بازار world ہوگا اسی طرح village بھی ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ اور بھی examples ہیں جو مشترکہ طور پر ایک لفظ places کے لئے استعمال ہو سکتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں thing کی طرف چیزوں کی طرف اگر میں کہوں کہ give me a pin ہر ایک pin کے لئے یہ world استعمال کر سکتا ہوں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے dollar pin دے دے تو dollar pin یہاں پہ کیا ہے ایک مخصوص نام ہے pin کا تو یہ مشترکہ نہیں ہے pin ایک مشترکہ لفظ ہے proper noun means it is the name given to a particular person place or thing clear یہ خاص نام ہوتا ہے جو کسی شخص کا ہوتا ہے جگہ کا ہوتا ہے یا کسی چیز کیا ہوتا ہے اس کی اگزامپلز ہم نے اوپر دی ہیں لیکن یہاں پہ میں اس کو اور بھی clarify کرنے جا رہا ہوں it is the name given to a particular person ایک خاص شخص کا نام ہوتا ہے for example میرا نام وکیل آپ کا نام موسیٰ کسی اور کا نام شاہد کسی اور کا نام حارون تو یہ سارے جو ہمارے نام ہیں یہ کیا ہیں خاص نام ہے persons کے اب آگے بڑھتے ہیں it is the name of a particular person place اب place کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو اس کی اگزامپل ہم نے دی اب دوبارہ دیتے ہیں for example village تو پھر میں village کی جگہ particular لفظ استعمال کر رہا ہوں for example درگے clear تو درگے میرے ساتھ particular ہوا اور village میرے ساتھ common noun ہوا اسی طرح آگے بڑھتے ہیں thing کی طرف دوبارہ ہم example دیتے ہیں table کا table ایک عام common noun ہے لیکن principal table میرے ساتھ کیا ہوا مخصوص table کا ایک نام ہے تو اس وجہ سے ہم common اور proper میں بہ آسانی difference کر سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں third kind of noun کی طرف let's define the third kind of noun abstract noun it is the name of action quality or state اور آپ اس کو اس طرح بھی define کر سکتے ہیں the names of those things which we cannot see or touch clear جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کو ہم touch کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک definition ہو سکتا ہے اس کا for example first definition کی طرف ہم آتے ہیں اور اس کی examples لیتے ہیں it is the name of actions جو ہمارے actions ہوتے ہیں qualities ہوتے ہیں states ہوتے ہیں اور ان کو بتاؤ رہے نام ہم کوئی word دیتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہیں گے abstract noun کہیں گے تو ہمارے actions میں کون سے آتے ہیں for example movement movement ہمارا کیا ہے abstract noun ہے اسی طرح qualities میں کون سے words آتے ہیں is a noun kindness آتے ہیں goodness آتے ہیں اسی طرح ہمارے states میں کون سے آتے ہیں تو states میں ہماری childhood brotherhood etc یہ آتے ہیں تو یہ تینی examples ہے moment kindness childhood brotherhood goodness etc یہ ہمارے ساتھ abstract noun میں آتے ہیں کیونکہ نہ ہم اس کو touch کر سکتے ہیں اگر دوسرا definition اس پہ apply ہو تو نہ ہم ان چیزوں کو touch کر سکتے ہیں current goodness کو یا child ھوٹ کو یا moment کو but we can feel it لیکن ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو touch نہیں کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ کون سا noun ہوگا but we can feel it آخر میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو اگر ان تین example کو آپ دیکھیں تو ان سب کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کو touch کر سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں concrete noun کی طرف let's define concrete noun and it's very easy یہ بہت کو ہم touch کر سکتے ہیں ان چیزوں کے نام کو ہم کیا کہیں concrete noun کہیں گے اگر آپ grammatical جتنی بھی topics ہیں ان کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی سے واضح ہوتا ہے کس کا مطلب کیا ہے clear آپ اپنے اردگرد دیکھیں یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ناؤن کہتے ہیں for example میں اپنے اردگرد دیکھتا ہوں میرے ساتھ ایک بک پڑھا ہے میرے ساتھ ایک کمپیوٹر پڑھا ہے ایک واج ہے clear buttons ہیں clear cloth ہیں یہ سارے میرے ساتھ کیا ہیں concrete nouns ہیں now let's proceed towards the fifth kind of noun and that is collective noun اگر آپ collective word کو دیکھ اس کا مطلب ہے collection مجموعہ so let's define collective noun it is the collection of persons or things taken and spoken is one hole جب ہم افراد کے مجموعہ کو لیتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں ایک نام دیتے ہیں یا چیزوں کے مجموعے کو لیتے ہیں اور اس کو ایک نام دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے collective noun کہیں گے اس نام کو let's have some examples of collective nouns for example یہاں پر ہم موجود ہیں ہم class لے رہے ہیں یہاں پر میرے سامنے 10 students بیٹے ہیں ان 10 students کو میں ایک نام دیتا ہوں and that is class and that is class وہ آرمی آرمی کیا ہے اس میں بہت سے افراد ہوتے ہیں بطور افواج وہ کام کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے ان کو کیا کیا ایک نام دیا آرمی تو یہ بھی افراد کا ایک مجموعہ ہے اور اس کو میں نے آرمی کا نام دیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے collective noun کہیں گے اب thing کی طرف آگے بڑھتے ہیں چیزوں کا مجموعہ کونسا ہوتا ہے for example furniture ہے furniture جو ہے یہ جب ہم بازار جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک شادی کی تقریب کے لئے ہم نے furniture خرید نہ ہے اس میں bid بھی ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتے ہیں لیکن ان کو مجموعی طور بھی examples ہیں لیکن یاد رکھیں یہاں پہ انتہائی students آپ کے لئے ایک important point ہے جو زیادہ تر بچے اس کو اکثر ignore کرتے ہیں and that is کہ یہاں پر صرف persons کا مجموعہ اور things کا مجموعہ ہم لیں گے یہاں پر جو کہ noun میں زیادہ places آتے ہیں لیکن یہاں پر collective noun میں آپ نے places کا ذکر نہیں کرنا کیونکہ places کے مجموعے کو اگر ہم ایک نام دیں گے تو collective noun نہیں ہوگا فر ایزامپل ہمارے پاکستان میں سوبی ہے یا بہت سے جگہ ہیں اس کو ہم collectively ہم کہیں گے ہم پاکستان کا نام یہاں پر ہم دیتی اور آپ نے صرف اور صرف collective noun میں the collection of persons or things لینا ہے the sixth kind of noun is material noun that is material noun so let's define it the names of those things are substances out of which other things are made clear ان چیز و substances یا material کے نام جن سے دوسری چیز بنتے ہیں for example میں ایک building بنا رہا ہوں تو building کے لیے میں جب میمار کو بلاتا ہوں تو کہتے کہ material نہیں ہے تو میں یہ building نہیں بنا سکتا تو material کون سے ہوتے ہیں ایک building کے لیے bricks نہیں نہیں بریکس بلوکس نہیں ہے یا گلاوس جو ہوتے ہیں شیشہ وہ نہیں ہے تو یہ لائے پہلے پھر ہم یہ building بنانا شروع کریں گے کیونکہ اس کے لیے material ہوتے ہیں اس سے ایک building بنتا ہے تو یہ جو material کے نام میں نے یہاں پہ رکھ لیے bricks blocks cement gloss sand یہ سارے نام جو میں نے لیے یہ مثال ہے کونسے noun کی material noun کا سات وعہ قسم ہے countable noun and آٹ وعہ قسم ہے uncountable noun سو چلئے اس کو mix let's define countable noun first the names of those things which can be counted and divided into singular and plural ان چیزوں کے نام جس کو ہم count کر سکتے ہیں اور ہم اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں واحد اور جمع میں اب آتے ہیں uncountable noun کے definition کی طرف پھر آگے بڑھیں گے اس کے examples کی طرف اور پھر آپ کو example سے بھی سمجھائیں گے uncountable noun definition the names of those things which cannot be counted and divided into singular and plural ان چیزوں کے نام جس کو ہم نہ شمار کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو واحد سے جمع میں تبدیل کر سکتے ہیں clear how let's have some examples for example book book سے ہم plural بنا سکتے اس کو ہم شمار بھی کر سکتے ہیں books clear اسی طرح table clear so اس کو ہم شمار کر سکتے تو اس کا plural بھی بن سکتا ہے tables clear اسی طرح اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو بہت زیارے مثال آپ کو مل جائیں گے اب uncountable کی طرف آگے بڑھتے ہیں جس کو ہم نہ شمار کر سکتے ہیں نہ اس سے ہم plural بنا سکتے ہیں how for example information information معلومات جسے کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ informations تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ uncountable noun ہے اس کا plural نہیں بن سکتے یہ plural پوائنٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو dictionary میں یا کسی بھی جگہ پر waters بھی کا لفظ بھی مل سکتا ہے تو آپ پھر کہیں گے کہ یہ uncountable ہے تو کسی نے غلط لکھائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ waters ہم انگلیش میں استعمال کر سکتے پر ایک سائٹ پر جب میں نے دیکھا تو بلو وہ نظر آ رہے تے لیکن دوسری طرف وہ بلو نہیں تے کلیر اس کا ایک دوسرا رنگ تھا اب دو رنگوں میں پانی وہاں پر موجود تے کلیر اس دریا میں تو یہاں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں لکیٹ دا وارٹرز کیونکہ اس کے مختلف کلرز تھے تو میں نے اس کو اقسام میں لیا تو پھر ہم ان کاؤنٹیبل کو کاؤنٹیبل کی طرح اس کے ساتھ اس لگا سکتے ہیں لیں اس کا مطلب پلورل نہیں ہوتا اس کا مطلب قسم ہوتا ہے اسی طرح ہم ملک کا اگزامپل لے سکتے ہیں ملک 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 ہم نہیں کہ سکتے کیونکہ یہ uncountable ہے سو اس طرح کے اور بھی اگزامپل آپ کے اردیت موجود ہوں گے سوچئے اس پہ homework کیجئے اور ہمیں feedback دیجئے نیچے comments میں dear students I think this is sufficient for the day آپ اس lengthy but very much important lecture سے کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہوں گے see you in the next topic pronoun Allah hafiz